پاکستان کے اندر لوگ اپنا گھر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں شو آف کرنے کے لیے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بڑے سے بڑا گھر بنائیں اگر ان کے پاس پیسہ ہے تب بھی وہ بناتے ہیں اگر نہ بھی ہو تب بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بڑے سے بڑا گھر بنا لیں اور ہمارے جو باقی رشدار ہیں باقی جو اتنے بھی لوگ ہیں سب سے بڑا ہمارا ہی نظر آنا چاہیے ہمارا گیت کے لیے بڑا نظر آنا چاہیے ہمارا جو ریمپ ہے وہ بھی تھوڑا سا بڑا رنظر آنا چاہیے اب اس کے اندر اگر ریلیسٹکری لیے دیکھا جائے تو اگر ایک چھوٹی سی فیملی ہے نمال سی فیملی ہے ٹور ٹوٹل چار پانچ بندے ہیں تو ان کے لیے کترا سکھ گھر ہونا چاہیے آئے سکر بر آدھ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھی جی جو ایک مائنڈ شیٹ ہے نا شو آف کا یہ بڑا ڈیمیجنگ ہے زندگی میں جتنی جلدی آپ اس مائنڈ شیٹ سے نکل کے پریکٹیکل اور لوجیکل مائنڈ شیٹ میں آ جائیں اتنی جلدی آپ کی زندگی آسان اور سودہ ہو جائے گی جو لوگ بہت بڑے لیوش گھروں میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے نا فیملی بھی چھوٹی ہے اور اس میں وہ شو آف کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے اصل میں جو جو مقصد والی زندگی ہوتی ہے نا اس میں فرقی ہوتا ہے یعنی جس بند ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کے پاس دو ارب روپے آ گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ کوش کرے گا کہ میں پچاس کروڑ والے گھر میں رہوں لیکن اگر ایک مقصد والے بندے کے پاس دو ارب روپے آ گیا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ یار میں لوگوں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتا ہوں جیسے انڈریو کارنگی نے کیا ہے جی کہ اس نے think and growش کتاب لکھوائی اس کے پر ریزرچ کروائی وہ کتاب کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں مجھ سمیت امپیکٹ کیا اس کتاب نے ٹھیک ہے نا تو جو لوگ مقصد والے ہوتے ہیں اس سے بڑی مثال ہمارے آقا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ مالِ غنیمت میں جو پیسہ آتا تھا لوگوں میں بانٹ دیتے تھے اپنے لیے بالکل رکھتے تھے مقصد والی زندگی تھی رکھنے کا فائدہ نہیں تھا بانٹرنے کا فائدہ تھا کیونکہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ جو آپ نے لوگوں کے لیے اندر انویسٹ کر دیا اللہ کی راہ میں انویسٹ کر دیا وہ آپ کیا ہے اور جو آپ نے کھا لیا یا وہ آپ کا ہے ادروائی جو آپ نے شو آپ یہ گھر بنا دیئے یا آپ نے کوئی بڑے احساسے بنا لیئے یہ بنیادی طور پر آپ کا نہیں ہے وہ اگلی نسل میں کنورٹ ہو جائے گا بغیرہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ احساسے نہیں ہونے چاہیے نیچرلی آپ کا انتظام تو ایسا اچھا ہونا ہی چاہیے کیونکہ آپ ایک باشعور انسان ہے اور آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے لیے اپنے کنبے فیملی کے لیے آپ انتظام کریں لیکن اگر وہ دکھاوے کے طرح جا رہا ہے اگر آپ کا ویسا ذہن بان رہا ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے اچھا اب یہ سوالی پیدا ہوتا ہے کہ دکھاوہ نہ کریں لیکن اتنا ایسا بنائیں کہ جو آپ چس طرح سے چاہتے ہیں اگر دیکھو زندگی میں اللہ نے نا آپ کو وسائل دیئے کتنا بڑا اللہ کا کرم ہوا کہ جیسے آپ رہنا چاہتے ہیں زندگی میں آپ رہنے اس میں کوئی ممانت نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ اگر بڑے بیڈروم ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی خاص سہولت آپ لگانا چاہتے ہیں جو آپ کو چاہیے گرم تھنڈا پانی چاہیے آپ کو رومز کے اندر ہیٹنگ کولنگ کا سسٹم ہے یہ کوئی ممانت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ویسا میں سمجھتا ہوں کہ گھر ویسا ہونا چاہیے دکھاوا نا جتنا بھی اچھا آپ کرلیں گے نا انسان کی نیچر ہے کچھ عصے کے بعد اس سے بھی آپ بتا جائیں گے بور ہو جائیں گے پھر آپ کو کچھ اور چاہیے لیکن جو لوگ میں ارس کیا کہ وہ کسی مقصد کے تحت زندگی جیتے ہیں یا وہ ایس طرح زندگی جیتے ہیں کہ جو بھی وہ کنزیوم کر رہے یا استعمال کر رہے ہیں وہ میانہ روی کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں مسلمان ہونے کے لاتے ہیں ہمیں ہر چیز کا جواب دے ہونا ہوگا تو اس لئے بہترین یہ ہے کہ وہ وہ بہترین عمل ہے جس میں آپ کی دنیا بھی بہترین رہ جائیں اور آخرت میں بھی آپ جو ہے وہ بہترین رہ جائیں اصل جو مومن ہے اصل جو انسان ہے اس کا یہی مطمئن نظر ہونا چاہیے باقی ہے کہ آپ اگر آپ کو ایس ہے بھی اور آپ پھر بھی جو کہ آپ کی اولاد ہے وہ اس کو وہ سہولت یا آسانی یا آسائش نہیں ہے تو یہ بھی ایک طرح کی ممانت ہے کیونکہ بہترین صدقہ جو ہے وہ بیسکلی آپ اپنے گھر والوں پر خرش کرتے ہیں تو وہ ہے اور پھر اپنے تلک والوں رشتداروں سے عزیزوں سے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑا سیدھا سیدھا ہمارا دین ہمیں تلکین کرتا ہے تو باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایک بہترین زندگی جی نہیں کی تو فیق دے ٹراب ٹوی ٹیوی دیکھنے کا بہت شکریہ